میرا نام محمد نواز ڈوگر ہے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں تقریبا پچھلے اٹھارہ انیس سال سے آپ کو ایک سال دیکھتا رہا تھری پی سوٹ پہنا کرتے تھے کلین شے ہوا کرتے تھے ٹائیاں لگایا کرتے تھے گانے سنا کرتے تھے لیکن جب آپ کی نگاہ پڑھی نہ وہ شکر رہی نہ وہ لباس رہا نہ وہ سوچ رہی خواہش ہوتی تھی اللہ نے مجھے اتنے علم دیا اتنی ڈگری دی کہ اب بھی میں دنیا کے پینتالیس ملکوں میں پڑھا سکتا ہوں خواہش ہوا کرتی تھی کبھی موقع ملے باہر جا کر پڑھاؤں لیکن مرشد کی نگاہ پڑھی آپ نے ایسا علم پڑھایا کہ آگے تقریبا سات آٹھ ہزار لوگ تبدیل ہوئے ان کے موہ پہ داڑیاں بھی آئیں بے نمازی نے نماز بھی نصیب ہوئی اور الحمدللہ آپ کی نگاہ کا صدقہ غیر مسلموں نے کلمہ بھی پڑھا پھر ایک موقع آیا مجھے آفر ہوئی آج سے تین سال پہلے ایک سال تک باہر کے ملکوں سے دو لاکھ روپے سے زیادہ مجھے آفر ہوئی پرمند کہ آپ یہاں آئیں پڑھائیں میں نے سوچا وہاں چلا جاؤں گا مرشد کا چیرہ کیسے نظر آئے گا جو علم آپ سے مل رہا ہے جو علم میں پڑھا رہا ہوں وہ جہاں بھی پڑھا رہا ہوں وہاں بھی پڑھاؤں گا لیکن جو علم آپ سے مل رہا ہے اور جو علم آگے پڑھا رہا ہوں وہ نہیں پڑھا سکوں گا لہذا میں نے کہا اگر اس مالک نے دینا ہے یہاں دے دے گا میں نے انکار کر دیا الحمدللہ سب کو یہی مل رہا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نگاہ سے تبدیلی آئی ہے شاید وہ ساری عمر مجھے نہ مل سکتی اگر آپ کے پاس میں نہ جاتا اگر آپ مجھے قبول نہ کرتے بات سمجھ کی ہے اللہ کرے سمجھ آجائے تلاش میں تھے کہ جیسے کتابوں میں ہیں ویسے کوئی ہستی مل جائے ایک ساتھ اسی لئے دیکھتے رہے کیا یہ ان ہستیوں میں سے ہے سمجھ تو نہ آئی لیکن جب عرض کیا کہ حضور آپ کے پاس آنا ہے آپ نے کہا کس لئی آنا ہے میں نے کہا سب کچھ ہے آخرت کا سودا نہیں ہے آپ نے کہا بیٹا رابطہ رکھنا بس اس دن سے لے کے آج تک رابطہ ہی رکھا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کیا ہو رہا ہے اللہ کرے سب کو سمجھ آجائے اللہ آپ کی نگاہیں قائم دائم رکھے آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے آپ کے سامنے بولنا بڑی مشکل چیز ہے اللہ انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کو سمجھ با کرے و محالے میں اللہ بلا